موسیقی میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سعود بازی کا الزام مسترد کر دیا بلاول نے کہا کہ اگر انہوں نے مولانا فضل رحمان کے مطابق کوئی ملاقات کی بھی تھی تو اس میں آئین اور جمہوریت کی بات کی تھی بلاول نے صحافی کے سوال پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سعود بازی کی تھی بغیر ثبوت کے الزام نہ لگایا جائے چند روز پہلے جے یو آئی کے امیر مولانا فضل رحمان نے کہا تھا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بانی پی جی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجبہ کے کہنے پر لائے تھے اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا میں نون لیگ کی ٹرمز پہ آکے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ کمیتی کی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے بلاول نے حکومت سازی کے مذاکرات میں ڈیڈ بلوک کا ذمہ دار نون لیگ کو کرا دے دیا کہا کہ مذاکرات میں تاتل کی وجہ مذاکراتی کمیتی کی غیر سنجیدگی ہے وہ اپنا موقع فاضے دور پر دے چکے ہیں اگر مذاکرات میں پیشرفت کرنی ہے تو لچک دوسرے فریق کو دکھانا ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ کو وزیراعظم کا ووٹ اپنی شرائط پر ہی دے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ ووٹ بھی لے اور شرائط بھی منوائے حکومت سازی میں تاخیر سے ان کا نہیں بلکہ ملک جمہوریت اور معیشت کا نقصان ہو رہا ہے یہ تاتل خطرناک ہے جاری رہا تو ملک جمہوریت معیشت اور وفاق کا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے قمر زمان کا ایرہ کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کا اعتراف وفاق میں حکومت سازی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات آج پھر ہوں گے خمر زمان کا ایرہ کا کہنا ہے کہ کوئی لمبا چوڑا ڈیڈ لوگ نہیں چھوٹا موچا ہوتا ہے انتیس تاریخ کو حلف برداری ہے ابھی بہت بخت ہے نون لیگ کی عظمہ مخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں حکومت سازی کی طرف باقاعدہ قدم اٹھانے والے ہیں امید ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو بلائیں در سامنے بلائیں اور ان کو کہیں کہ جو منڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا کو واپس کریں اس کے بغیر سے کوئی چارہ نہیں ہے انار کی ہوگی خدا نخواستہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدلیتی نہیں تھی ثابت کرنا پڑے گا اس میں بائیمانی نہیں تھی یہ کون سا نظام ہے آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آتھ نہیں ملاتے آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آتھ نہیں ملاتے کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پر منڈیٹ چوری کرنے کا الزام سینٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ مبینہ دھاندلی کا ذمہ دار قرار دے دیا نونڈیگ کا الیکشن کمیشن کا دفاع کہا خیبر پختونخواہ میں امام کعبہ نے نہیں اسی الیکشن کمیشن نے انتخابات کروائے پیپلز پارڈی کا معاملہ جذبات کے بجائے دانشمندی سے تیہ کرنے کا مشورہ سینٹ کے ایوان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزام پر دھونہ دھار بحث پی ٹی آئی کے عریض افر نے کہا الیکشن کمیشن کے اعلان سے پولنگ ڈے تک پری پول دھاندلی ہوئی سینٹر ولید اقبال بولے الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا کہ دھاندلی کیوں ہونے دی گئی نونڈی کے ارفان صدیقی بولے دوہزار تیرہ کے الیکشن کا نعرہ پینتیس پنکچر اور آج کا نعرہ فارم پینتالیس ہے انتخابات پر تحفظات ہیں تو ایوان میں آئیں حلف اٹھائیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں سینٹر مشاہد حسین نے تجویز دی نواز شریف لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے پیپلز پارٹی کو وزیراعظم کا عہدہ دیں اور آگے بڑھیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر نے کہا انتشار اور دانشمندی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تمام جماعتیں قانونی راستہ اپنائیں سینٹ میں جماعت اسلامی کا چیف الیکشن کمیشن کے استفعے اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کا مطالبہ سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ بولٹ نے بیلٹ اور گولی نے پرچی کو اغوا کیا دھاندی کرنے والے ملکی سالمیت سے کھیل رہے ہیں دھاندی ہوئی اور اب خوف زدہ ہیں اسی لئے سوشل میڈیا بند کر دیا سوشل میڈیا کی بندش انسانی حقوق پر ڈاکا ہے نیشنل پارٹی کے سینٹر طائر بزنجو نے کہا بلوچستان میں چنچن کر حقیقی عوامی نمائندوں کو ہرایا گیا بلوچستان میں دو بڑی جماعتوں کو آشیرباد سے ڈرگ لارڈ اور لینڈ گرابرز کو اسمبلی تک پہنچایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بیان میں انتخابات میں دھاندی کی الزامات کو مسترد کیا تھا الیکشن کمیشن کی جانت سے جاری علامیہ میں کہا گیا تھا کہ چند ایک واقعات سے انکار نہیں ان کے تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں موبائل سرویس کی بندش سے پریزائیڈنگ افسران الیکٹرونک ڈیٹا بھیجنے سے کاسے رہے معمول کی کارڈینیشن نقل و حمل کو موبائل سرویس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا دوہزار اٹھارہ انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح چار بجے موصول ہوا تھا اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات دو بجے موصول ہوا کیا بھٹو کے سفواج پاکستان سپریم کوچ کے لیے اپنی غلطی درست کرنے ساگ بحالی کا موقع نہیں کیا یہ موقع نہیں دونوں ادارے خود پر لگے الزامات سے دامن چھڑائیں ماشاء اللہ فوج بطور ادارہ نہیں لگاتی ایک شخص کا انفرادی فیل ہوتا ہے کبھی نہ کبھی تو نئی شروعات ہونی ہے تو کیا یہ موقع نہیں ظلفقار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف دائر صدایتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس خاضی فائزیسا کے ریمارکس کا غلط کاموں کا مدعب انہی انفرادی شخصیات پر ڈال کر اداروں کا ان سے لا تعلق ہونے کا موقع نہیں کیا ایسا کرنا قوم کے زاقم نہیں بھرے گا جسٹس مسور علی شاہ نے کہا کہ کیس کے میرٹ نہیں دیکھ سکتے بھٹو کو جس طرح فاسی کی سزا سنائی گئی اس طریقے کار کو دیکھ سکتے ہیں سوال کیا کہ اگر یہ تائین کرنا ہے کہ بھٹو کو سزا سنانتے وقت ججز دباؤ میں تھے تو اس کے ثبوت کیا ہوں گے کیا ججز کے دباؤ سے متعلق صرف انٹرویوز کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں عدالتی معاون مغدوم علی خان نے دوران سمات دلائل میں کہا کہ سابق چیف جسٹس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان پر فیصلے کے لیے دباؤ تھا جنرل زیہ کو مخصوص تاریخوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری شہرائے کراکرم مختلف مقامات پر بند مسافر گاڑیاں اور مسافر مختلف جگہوں میں بھس گئے گلگت بلتستان کا راولپنڈی سے زمینی رابطہ جزوی منکتاب غزر میں رابطہ سڑکے اور نیلم اور جہلم ویلی کی مختلف شہرائے بند مواصلات کا نظام بری طرح متاثر لواری چنل اپروچ روڈ سے برف ہٹا دی گئی عام دو رفت بہار بلوچستان کے بیشتر علاقوں سے بارش برسانے والا سسٹم نکل گیا اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشکوار لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچوڑی کراچی میں تیز ہواوں کی رفتار میں کمی درجہ حرارت بڑھنے لگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آ اور مشاہ بی بی پر آج بھی فرد جرمائد نہ ہو سکی کارروائی ایک بار پھر موقر نئے جج ناصر جعوید رانا نے اب تک چارج نہیں لیا سماعت بغیر کسی کارروائی کے تئیس فروری تک ملتوی جج محمد مشیر کی ریٹائرمنٹ تک رخصت کے باعث گزشتہ روز نئے جج کی تائناتی کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آ اور برشاہ بی بی کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات آئید پی ٹی آئے کے وکلہ کا کہنا ہے کہ اعتراضات دور کر کے آج ہی دوبارہ اپیلے دائر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف کزشتہ ہفتے اپیلے دائر کی گئی تھی اپیلوں پر ریکارڈ مکمل نہ ہونے اور کوپیاں مدھم ہونے کی اعتراض آئید کیے گئے ہیں اینے پندرہ بانسیرہ کا انتخابی نتیجہ چیلنج کرنے کے خلاف نواز شریف کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سمات کامیاب امیدوار کے وکیل بابا راوان نے کہا آرو کو تبدیل کیا گیا ہمیں اس پر اعتراض ہے ممبر الیکشن کمیشن بولے آرو بیمار تھی انہوں نے درخواست دی کہ انہیں تبدیل کیا جائے بابا راوان بولے کہا جا رہا ہے مزید سمات 26 فروری کو ہوگی انہیں 64 گجرات سے قیسرہ الہی کی درخواست پر سمات پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا انہیں 64 سے دیگر امیدواروں نے بھی فریق بننے کی درخواستیں جمع کروا دی رانوما بی بس پارٹی خادر بندوخیل کے خلاف پولنگ آفس پر دھاوا بولنے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ دچ پریزائیڈنگ آفسر نے مقدمے میں الزام آیت کیا کہ پولنگ دے پر بوچوں کی گنتی کے دوران مشتہل حجوم نے کمرے میں داخل ہو کر پولنگ میٹیریل اور بوچ کے دبے پھکنا شروع کیے حجوم انہیں 242 پر امیدوار خادر مندوخیل لے کر آئے تھے خادر مندوخیل نے سرکاری کام میں مداخلت کی دھمکیاں دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر افضل مروت کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک دیا شہر افضل مروت کے خلاف کتنے کیس درج ہے 26 فروری تک ریپورٹ طلب کیسوں کی تفصیلات اور حراسہ نہ کرنے کی درخواست پر سمات عدالت میں شہر افضل مروت نے کہا کہ رات ایک بجے ان کے گھر کا دروازہ توڑا حراسہ کیا گیا فریقین کو نوٹس جاری کر کے کیسز کی تفصیلات مانگی جائیں مزید سمات 26 فروری تک ملتویر دھرے لو تشدد کی شکار بچی رزوانہ کا جنرل اسپتال لاہور میں علاج جاری ایم ایس اسپتال کے مطابق رزوانہ کے جسم کے مختلف حصوں میں انفیکشن ہوا ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے انفیکشن قتم ہوتے ہی رزوانہ کے بازو کا آپریشن کیا جائے گا چے پرسن چائلڈ پرٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے کہ رزوانہ کو کمر اور ٹانگوں میں درد رہتا تھا رزوانہ کو اسلامباد میں سویل جج، آسیم افیز اور اس کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا کئی ماں اسپتال میں زر علاج رہنے کے بعد چند ماہ پہلے رزوانہ کو ڈسچارچ کر دیا گیا تھا پنجاب میں نمونیا سے مزید تیرہ بچے دم توڑ گئے چوبیس کھنٹوں میں نمونیا کے مزید تین سا چار کیسز ریپورٹ پنجاب میں روانسالب تک نمونیا سے چار سا پانچ بچے جام بھاک ہوئے ہیں انتیس ہزار چھے سا تین بچے نمونیا سے متاثر ہوئے ہیں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسیم نقوی نے پولیس ٹریننگ کالج لہور میں سپورٹس جمنیزیم کا افتتاق کر دیا آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلا طلبہ سے خطاب میں کہا ٹریننگ کے بعد امانداری سے فیل میں فرائز سر انجام دیں سندھائی کورٹ کا سوشل میڈیا پر فہش اور غیر اخلاقی مواد ہٹانے کا حکم دورانے سماعت پی ٹی اے کے وکیل نے کہا فیس بوک یوٹیوب یا کسی ویب سائٹ پر مواد ہٹانے کا اختیار پی ٹی اے کن نہیں اس کے لئے متعلقہ حکام کو لکھنا پڑتا ہے چیف جیسٹس سندھائی کورٹ نے حکم دیا کہ کچھ بھی کرے تمام ویب سائٹ سے خابل اعتراض مواد ہٹائیں چارٹ بنا کر ریپورٹ پیش کرے پی ٹی اے کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لئے محلت مانگی ملک میں چار روز سے سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی ساویس متاثر گھنٹوں بعد تھوڑی دیر کے لئے ساویس بحال ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے پیر کی رات ڈیڑھ گھنٹہ اور اتوار کو آدھا گھنٹہ بحال ہونے کے بعد پھر ڈاؤن ہو گئی تھی پی ٹی اے کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی بندش پر موقع دینے سے گریز انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ سنتالیس فیصد پاکستانیوں کا ملکی معیشت پر تشویش کا اظہار کہا دس سال پہلے کے مقابلے میں ملکی معیشت مزید خراب ہوئی پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوا انتیس فیصد کا ملکی معیشت کی ترقی کا دعوی پہلے سے زیادہ مضبوط اور ترقی آفتہ کرا دے دیا گیلپ پاکستان نے عوامی آرہا پر مبنی نیا سوے جاری کر دیا سوے میں پندرہ فیصد نے ملکی معیشت میں کوئی فرق نہ آنے کا کہا رائے دی کہ معیشت جیسی دس سال پہلے تھی اب بھی ویسی ہے پھول لگر میں ایس اچو کو حوالات میں بند کرنے کی دھمکی پر نورلی کے نومنتخب ایمین نے رانہ حیات کے خراب شکایت درج ایس اچو سرائب مغل کی جانب سے درج شکایت میں کہا گیا کہ رانہ حیات نے متتمیزی کی کہا لوگ قتل ہو جائیں اور پولیس موجے کرتی رہے آٹھ دن کے اندر قاتل نہ پکڑے تو ایس اچو صدر اور ایس اچو سرائب مغل حوالات میں بند ہوں گے گاکووں نے دو روز قبل ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا رانہ حیات تازیت کے لیے مقتول کے گھر گئے تھے جہاں ان کی پولیس کے ساتھ تقرار ہوئی تھی جیڈیشنل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں فرو خبیب کو کیس سے دسچارج کر دیا گیا ان سے دادے رہشت کر دیا دالت اسلام آباد میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ فرو خبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے فرو خبیب کی جانب سے درخواست قبل از گرفتاری زمانت واپس لے لی گئی چمن میں قانون ہاتھ میں لینے اور پاسپورٹ آفیس بلک کرنے پر دس مظاہرین گرفتار نگرا وزیر اطلاع جانا چنگزی کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو گزشتہ چند ماہ سے پرام نتجاج کی اجازت دی گئی تھی پاسپورٹ آفیس بلک کرنے کے بعد مداخلت کرنا پڑی پاسپورٹ پالیسی کے نفاظ میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی یوکرین اور غزہ میں ام کے لیے سلامتی کانسل کی ناکامی کے ذمہ دار ویٹو پاور رکھنے والے ممالک ہیں امریکہ نے جنگ بندی کی کسی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیا پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی جی او نیوز سے گفتگو کہا سلامتی کانسل میں نئے مستقل ارکان دانے کی کوئی تک نہیں بنتی کوشش ہے کہ مستقل ارکان کی ویٹو پاور کو محدود کیا جائے اسرائیلی فوج کے غزہ میں رہشی علاقوں اسپطالوں پر حملے ناصر اسپطال غیر فعال ہونے سے آٹھ مریض انتقال کر گئے مقربی غزہ میں امدادی ٹرکس کی آمد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہدہ کی مجبوری تعداد انتیس ہزار سے بڑھ گئی خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کے حملے اسرائیلی فوج کی غزہ میں مزید ایک فوجی کی ہلاکت کی تزدیف زمینی آپریشن میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد دو سو چھتیس ہو گئی یورپی یونین میں اسرائیل کو رفع پر چڑھائی کرنے سے خبردار کر دیا ای ایو وزراء خارجہ کا کہنا ہے کہ رفع پر حملہ پندرہ لاکھ بے گھر فلسطینیوں کے لیے تباکن ہوگا اسرائیل نے رمضان تک اسرائیلی ارغمال رہان نہ ہونے پر رفع میں زمینی آپریشن کا اعلان کیا ہے آرمی عدالت انصاف میں غزہ مغربی کنارے اور مرشے کی بیت المقدس پر اسرائیل کے ستاون سالہ قبضے کے خلاف سمات دوسرے روز بھی جاری جنوبی افریقہ کے نمائندے نے دلائل میں کہا فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ عالمی قوانین کی خلاف فرضی ہے اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق سے انکاری ہے اسرائیل کا حقوق کی خلاف فرضیوں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے لیے دہائیوں سے جاری سسنا اگر اب ختم نہیں ہوگا تو کب ختم ہوگا گزشتہ ایک ست چھائید دنوں میں دنیا نے غزہ پر مسلسل اسرائیلی ہالناک ہم لوگوں کو دیکھا ہے اسرائیل نے غزہ میں عالمی عدالت کے حکم سمیت عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں برزیلین صدر کے غزہ میں نسلکوشی کے بیان کے بعد اسرائیل برزیل کشیدگی برزیل کا صدر جسلوہ کا بیان واپس لینے سے انکار اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا برزیل میں اسرائیلی سفیر دفتر خارجہ طلب برزیلی صدر کے بیان کے بعد اسرائیل نے صدر جسلوہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا برزیلی صدر نے غزہ میں نسلکوشی کو ہولوکاوست سے تجبیہ دی تھی یمن کے ہوتی جنگجوہوں نے گزشتہ روز خلیج ادن میں نشانہ بنایا جانے والے دو امریکی بہری جہازوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہوسیوں نے گزشتہ روز امریکی جہازوں سے قبل برطانوی کاغو جہاز کو بھی نشانہ بنایا تھا غیرہ ایمر اور خلیجی پانیوں میں کمیشل جہازوں کو تحفظ یقینی بنانے کے لیے یوپی گیونین نے نیبل مشن لانچ کر دیا یورپی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ ایک سال اب مشن ہوسیوں کے نشانے پر موجود سمندری علاقے میں یورپی بہریہ کی موجودگی یقینی بنائے گا بہری جہازوں کے ساتھ ہوگا اور انہیں سمندری حالات سے متعلق آگاہی اور ممکنہ حملوں سے تحفظ فراہم کرے گا بھارت میں کسانوں نے حکومت کی پیشکش ٹھکرا دی کل سے دلی چلو مارچ کا اعلان پنجاب ہریانہ کے شمبف بورڈر پر موجود کسانوں نے احتجاجن شہرہ پر پیاز بوائی کر دی کسان یونین کا کہنا ہے کہ حکومت منصوبے کے ذریعے کسانوں کے کم از کم قیمت میں اضافے کا مطالبہ کمزور کرنے کی کوشش کی مذاکرات کے دوران حکومتی وفد نے کم از کم امدادی قیمت پر پانچ سالہ منصوبے سمیت متعدد منصوبے پیش کیے تھے جنوبی کوریا میں ہزاروں ٹرینی ڈاکٹرز کا نئی بھرتیوں کے خلاف احتجاج بڑے اسپتالوں کے چھ ہزار سے زائد ٹرینی ڈاکٹرز احتجاجن مصطفی نئی ڈاکٹرز بھرتی کرنے کے بجائے پہلے سے کام کرنے والے ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافے اور بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ حکومت کا احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف سخت کا روائی کا اعلان پی ایس ایل کے اہم مقابلے میں آج ملتان سلطانس اور اسلام آباد یونائٹڈ آمنے سامنے ہوں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں میچ آج شام کھیلا جائے گا پروگرام ہار نامناہ میں ہوئے پی ایس ایل کرکٹ پر دلچسپ تجزیت افسرے سابق کرکٹر عبدالرزاک نے کہا پتا چل گیا ساؤت شکیل اچھا پرفارم کر سکتا ہے لہور کلندز میں صاحب زادہ فرہان نے اچھا کھیلا کوئٹا کی طرف سے نافی نے اچھا کھیلا کرکٹر کائنات امتیاز نے کہا ملتان سلطانس اچھا کھیل رہی ہے سنیل مرج نے کہا کہ شکست کے باوجود وہ لہور کے ساتھ ہیں میز بان تابش حاشمی کے ساتھ دیکھئے پروگرام ہار نامناہ ہے رات گیارہ بجے ہیڈ لائنز کے بعد صرف جیئر نیوز پر دل کا رشتہ ایپ نے ڈیٹنگ کے بارے میں عوامی سروے کیا جس میں باکستانی عوام کا ملاج الارد عمل سامنے آیا دل کا رشتہ ایپ نے ڈیٹنگ کے بڑھتے رجحان کو دیکھتے ہوئے جب عوامی سروے کیا تو کچھ افراد نے ڈیٹنگ کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا جبکہ کچھ کی ارائے تھی کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے اس طرح لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جان پاتے ہیں اور زندگی کامیاب گزرتی ہے منفرد انداز آرفانہ کلام سے دلوں میں گھر کرنے والی آبدہ فروین کو سالگیرہ مبارک آج ستر برس کی ہو گئی نیستی طرح چیز ٹھے کرتا ہے جو خیوردم نے زندگی کامیاب گتا ہے doesn'tanotar nefes تو دور جو آجرنا